اعوذ باللہ من شیطان وجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلو ٹریڈرز ہیلو ایف ایم ایس فیملی امید ہے کہ آپ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج ایک بار پھر ویک کی اس زبردست ویڈیو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس اپیسیوڈ میں ہم بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور ویڈیو کو سکپ میٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویک میں یہ پتہ سے چل سکے کہ مارکٹ کی مومنٹ کیا ہوگی کس طرح کے مارکٹ رہے گی اور یہ جو پریڈکشنز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور آپ پورا ویک اس اکارڈنگ ٹریڈ کریں تاکہ آپ پروفٹ میں جا سکے میرے وہ بھائی میرے وہ دوست جو آن لائن فور ایکس ٹریڈنگ میں نقصان کر کر کے تھک چکے ہیں ریکوور ہو جائے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے سکپ میٹ کیجئے گا اور یہ جو چینل ہے ای 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 س ٹریڈ اس کو سبسکرائب کر کے ہماری کمیونٹی کا عصہ بنیں اور سبسکرائب بٹن لازمی کلک کریں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہی ہو کیونکہ ڈیلی بیس پہ ہماری انٹر ڈی کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ویڈیو آپ کے لیے روزانہ کی بیس پہ ایک پوائنٹ لے کے آتے ہیں سینٹر پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے اگارڈنگ جو ہے نا ٹریڈ ہوتی ہے اور الحمدللہ نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ اس میں سکسیس ہوتے ہیں اور اگر آپ ہماری پریمیمز گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو ویڈس اپ نمبر ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ہم نے ڈسکرپشن میں ایک اپنا گروپ بھی شیئر کیا ہوا ہے اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور تاکہ آپ کو لیچسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے آج ہم بات کرنے والے ہیں بیسیگلی گولڈ کے ویکلی پوائنٹ کے عوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس ویک گولڈ کیسا رہے گا گولڈ کے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہم ڈسکرپشن کریں گے وہ جہاں سے گولڈ واپس مر سکتا ہے یا پھر ہم اپ جا سکتا ہے یہاں پہ ہم یہ ڈسکرپشن کرنے والے ہیں کہ اس کا بولش ٹرینڈ ہے یا بیریش ٹرینڈ ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں بیسیگلی اس ویک کے اندر ایسی کانسی فنڈامنٹل نیوز ہے جن کا پڑھ سکتا ہے امپیکٹ آنے والی مارکٹ میں اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو کہ ویک میں میں ڈسکرپشن کرتا ہوں کہ آج ہم ویک میں یہ ڈسکرپشن کریں گے اور آنے والا جو وقت ہے آنے والا جو ٹائم ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے منڈے سے بارہ جون سے لے کے تیرہ جون چودہ پندرہ اور سولہ ٹھیک ہے سولہ جون تک کون کونسی میجر نیوزز ہیں گولڈ کی اور کون کونسی دیفرنٹ پیرز بے نیوز ہیں جن کا امپیکٹ ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی پڑھ سکتا ہے مارکٹ میں ان سب ٹاپک پہ ہوگی ایک بات میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی موجود ہے اور ہم اس کو فورکاسٹ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ گولڈ کی کونسی امپورٹنٹ ریزسٹنس ہے اور کونسی امپورٹنٹ سپورٹس ہیں جہاں سے گولڈ واپس مر سکتا ہے یا پھر آپ کو ہم گولڈ ایک اچھا بائی پوزیشن آپ لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک ٹرائنگل ڈرا کیا ہوا ہے اور یہ ٹرائنگل کی اندر گولڈ کی موہ ہے ویکلی ٹھیک ہے لاسٹ میں نے آپ کو ویک میں بتایا تھا کہ گولڈ اگر یہ اس کینڈل کے بعد یہ جو کینڈل آپ کے سامنے اوپن ہے پریویس کینڈلز جو کہ ایک ڈوجی بنا ہوا ہے اس کے اگلی وری جو کینڈلز ہے اگر یہ ریڈ میں ہوتی ہے یعنی تو یہ آپ کہہ سکنا ہے کہ یہ بیریش ہوگا اس کا مطلب ریڈ ہونے کا مطلب یہی تھا کہ گولڈ جنب انیس سو پچاس سے نیچے ہی کلوزنگ دے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ نیوزز کی وجہ سے گولڈ دوبارہ سے اوپر چلے گا ڈالرز کی بیک ٹو بیک ویک جو انہا ریزلٹس آئی جس کی وجہ سے گولڈ نے اوپر مارا اور اس نے کلوزنگ جو دی وہ آپ سبی کو پتا ہے کہ گولڈ نے انیس سو ساٹھ میں کلوزنگ دی ہے انیس سو ساٹھ اشاریہ ساتھ گولڈ کا ویکلی پیوٹ پوائنٹ ہے اور اس پیوٹ پوائنٹ کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے جتنا مرضی مارکٹ اس پیوٹ سے اوپر چلی جائے یا اس پیوٹ سے نیچے آ جائے فائنلی فرائیڈے والے دن جو کلوزنگ اس کے قریب قریب کر دی ہے اس لیے یہ پوائنٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اس کا ویکلی پوائنٹ ہے وہ کتنا دور ہے جیسے اگر فار انیس سو ساٹھ ہے اور بیک ٹو بیک جو نیوزز اس ویک میں ہیں وہ سی پی آئی بی ہے پی ایم آئی بی ہے بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ابھی جا کے تو اگر یہ کلوزنگ آپ کو انیس سو بیس کے ایریے میں دیتا ہے یہ انیس سو بے چلا جاتا ہے یہ اٹھارہ سو اسی بے چلا جاتا ہے گولڈ تو یہ ذہن میں رکھیں جب کلوزنگ ہوگی تو یہ دوبارہ شرنگ کرنے کی کوشش کرے گا اپنے ویکلی پیوٹ کی طرف یا پھر اگر اوپر چلا جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار چلا جاتا ہے دو ہزار بی چلا جاتا ہے تو یہ دوبارہ پیچھے کی طرف انیس سو ساٹھ کی طرف موو شرنگ کنے کی کوشش کرے گا اس لیے آپ ایک اچھا پوائنٹ دیکھ کے اس کو سیل اور بائے کر سکتے ہیں اچھا پوائنٹ ہمیشہ جو ہے یہ ویکلی تو میں نے آپ کو ٹرینڈ بتانا ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو پوائنٹ ایچ فور میں بھی بتائیں گے اور اس کے علاوہ منتھلی چارٹ بھی میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا گولڈ کا اگر ہم منتھلی چارٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں گولڈ کی تو تو آپ دیکھیں گے کہ گولڈ سٹیل ابھی سیلنگ پوزیشن میں نہیں ہے اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ ابھی تک گلش ہی ہے بھلے یہ دوسرا منتھ ہے جس کی ریڈ کینڈل کلوز ہو رہی ہے لیکن یہ لاسٹ باری جو منتھلی کلوزنگ ہے یہ بلکل ڈوجی بنا ہوا ہے اور یہاں سے مارکٹ اپ بھی جا سکتی ہے اور ڈاؤن بھی لیکن میں آپ کو ایک پرسنلی مشورہ دیتا ہوں اور یہ مشورہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گولڈ کو اس وقت کرنٹلی سیچویشن میں آپ سیل نہیں کریں گولڈ کو اگر نیچے آتا بھی ہے تو آپ سکلپ کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ایری ویڈیو بھی دیکھ لیا کریں اس کے مطابق آپ لیول دیکھ لیا کریں لیکن اگر آپ لانگ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو گولڈ کو اچھے پوائنٹ سے آپ بائے کریں اور اس نے آفر فائنلی اوپر ہی جانا ہے دو ہزار دوبارہ سے جب اس نے بریک کیا تو یہ بہت کم چانسز ہیں یعنی چار پانچ مہینے لگا سکتا ہے یہ اوپر نیچے نہیں آئے گا تو جیسے ہمارا یہ چینل ہے اور اس میں ہم ویکلی انالسس کے ساتھ ساتھ بھی ڈیلی انٹرا ڈے کی ویڈیو بھی دیتے ہیں اور الحمدللہ اس کے اکارڈنگ جو لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ پروفٹ میں جارے ہیں بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں کہ جب سے آپ کے گروپس کو جوائن کیا یا جب سے ہم نے آپ کے چینل کو سبسکرائب کیا اس کے اکارڈنگ ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم نقصان میں نہیں جاتے آلموسٹ بینیفٹ میں جاتے ہیں میری یہی چیز ہوتی ویش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پرپس میں کمیاب کریں چلو جی ہم چلتے ہیں سب سے پہلے فور ایکس فیکٹری میں اور دیکھتے ہیں کہ اس ویک ایسی کونسی میجر نیوز ہیں جن کا ڈریکٹ یا انڈریکٹ یا انڈریکٹ پڑھ سکتا ہے مارکٹ کے اندر تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو ویک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویک ہے اور یہ ویک سٹارٹ ہوتا ہے بارہ جون سے اور اس کا انڈ ہوگا سولہ جون دو آزار تئیس تک تو منڈے والے دن جب مارکٹ میں اوپن ہونا ہے تو اے یو ڈی کی ہولیڈے بینک ہے اس کا پیئر سموو نہیں کرے گا اور اگر گیا بھی تو بہت لائٹ سا اس کے علاوہ جے پی وائی چونکہ ٹوکیو ایکسچینج پپن ہوتی ہے تو اس بھی پی پی آیا لو امپیکٹ نیوز ہے اس کے علاوہ ساتھی اس کی ایک اور نیوز ہے اور سی این وائی کی نیوزز ہیں لو امپیکٹ ہیں اس کے علاوہ یو ایس ڈی نو بچ کے ایک منٹ پہ یو ایس ڈی کی ٹین وائی بانڈ آکشنز ہے ٹین دس یور کے جو پونڈ ہیں ان کا آکشنز ہوگا اور یہ تھوڑا سا مارکٹ کو گولٹائل کر سکتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کیونکہ یہ میڈیم امپیکٹ نیوز ہے ساتھی فیڈل بجٹ بیلنس ہے اور یہ بھی تھوڑا بہت مارکٹ کو موو کر سکتا ہے اگر اس کا ریزلٹس پوزیٹیو آتا ہے تو دیفنیٹی جو ہے نا گولڈ کو یہ نیچے گر آ سکتے ہیں مزید انیس سو ساڑھ سے اچھا جناب ہم بات کرتے ہیں ٹیوزڈے والے دن جون تیرہ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں فائنٹ کرتے ہیں کہ گولڈ کی ڈالر کی کون کون سی میجر نیوزز ہیں اور چونکہ ٹیوزڈے والے دن آپ مارکٹ کے اندر ایک فعبال صحیح سپیڈ دیکھیں گے کیونکہ اس دن سی پی آئی ہے اور سی پی آئی جب بھی ہوتی ہے چاہے وہ منتلی ہو یا ایلی ہو یا پھر اس کا کور سی پی آئی ڈیٹا ہو اور وہ ایک ہائی امپیکٹ ڈالتا ہے مارکٹ کے اندر اور یہ آپ دیکھیں کہ اس دن دس بچے صبح کا ٹائم جی بی پی بے ایک ہائی امپیکٹ نیوز ہے یعنی جی بی پی کے پیئرز پہ اس کے بھی میں آج آپ کو لیول بتاؤں گا اور ایک اچھی موو دیکھنے کو ملے گی ان امپلائیمنٹس ریٹ بھی آنے اس دن اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جناب یورو پہ نیوزز ہیں اور چار بج کے تیس منٹ پہ دیوی ٹائم کے مطابق جناب سی پی آئی ہے اور یہ سی پی آئی آپ دیکھیں گے کہ اس ہو سکتا ہے کہ سی پی آئی بھی ہم لائف بھی آئیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے رکھ لیں تو سی پی آئی میں منتلی ڈیٹا آنا ہے ایرلی ڈیٹا آنا ہے اور اور سی پی آئی منتلی آنا ہے اور یہ مارکٹ کے اندر ہائی وولٹائل جو ہے نا مارکٹ کو موو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تین ہائی امپیکٹ نیوزز ہیں اگر فورکاسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ فورکاسٹ جو اس کا کیا گیا ہے جیسے سی پی آئی منتلی کا وہ 0.4 سے 0.2 ہے اور یہ جو سی پی آئی ارلی ہے اس کا 4.9 سے 4.1 ہے یعنی یہ کم اور 0.4 یہ بیلنس برابر یہ تو اکارڈنگ اس کی اس کے اکارڈنگ آپ دیکھیں کہ ڈیٹا جو بھی آنا ہے اس کا اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑنا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں پیچھے تو پیچھے جتنی بھی سی پی آئی آئی ہیں سب نے اس کرنسی کو ڈاؤن ہی کیا ہے اور ڈالرز ہوا پی گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کرنسی کو دوبارہ ڈاؤن کریں اور ٹیوزڈے والے دن مارکٹ اوپر کی طرف باز جائے ہم بات کرتے ہیں وینس ڈے والے دن تو وینس ڈے والے دن جناب ڈالرز کی نیوز فائنڈ اوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دن کور پی پی آئی ہے اور منتلی ہے اور کور ہے اور ایک پی پی آئی منتلی ہے یہ بھی ہائی والٹائل نیوزز ہیں اس سے پہلے اگر اب بات کرتے ہیں تو جی ٹی بی کا ڈیٹا آنا ہے جی بی بی بے اور جی بی بے کافی چھ سات نیوزز ہیں اور اس میں بھی ایک آپ ہائی مارکٹ کی والٹائل دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جناب چار بچ کے تیس منٹ پہ کور پی پی آئی ہے اور منتلی اور دو ہائیل امپیکٹ نیوز ہیں چھے بچ کے تیس منٹ پہ کورٹائل یہ بڑی خطرے ناک نیوزز ہوتی ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ مارکٹ کے اندر گولڈ کو یہ کدھر پھینک دیتے ہیں اس سے ایف آئی مصی ایکانومی پروجیکشنز ہیں ایف آئی مصی سٹیٹمنٹ ہے فیڈل فونٹس ریٹس ہیں اور ایف آئی مصی پریس کمفرنس ہے یعنی اب کہہ سکتے ہیں تیوزڈے اور وینسڈے والے دن نیوززز ڈالرز کی نیوززززز کی برمار ہے اور یہاں پہ مارکٹ ہائی ایمپیکٹ نیوز ڈال سکتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سی پی آئی اس مارکٹ کو بہت زیادہ اوپر لے جائے ڈالر گولڈ کی اور جو ہے نا آگے ایف او ایم سی جا وہ اس کو ڈراب کرنے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے تھرسڈے والے دن بات کرتے ہیں جناب پندرہ تو اس میں اینزیٹ کی ہائی جی ٹی پی ڈیٹا آنا ہے اس کے علاوہ ایوڈو پہ انیمپلائیمنٹس کلیمز اور انیمپلائیمنٹس ریٹ آنے ہیں اور سی این وائی پہ بھی نیوزز ہیں اس کے علاوہ ہم اب یورو پہ بات کرتے ہیں چار بچ کے تیس منٹ پہ مین ریفائننگ ریٹس آنے ہیں اس کے علاوہ پالیسی کی سٹیٹمنٹ آنی ہے اور چار بچ کے تیس منٹ پہ ہی نہیں ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ سے ڈالرز پہ ایک تفاہ پھر بڑی نیوزز ہیں اس میں کور ریٹیل سیلز آنی ہیں اس کے علاوہ ایمپائر سٹیٹ منفیکٹرنگ انڈیکس ہے اس کے علاوہ یو ایس ڈی ٹی کا ریٹیل سیلز ہے انیپلائیمنٹ کلیمز ہے تو اس کے علاوہ فیلی فیڈ منفیکٹرنگ انڈیکس ہے اور ایمپورٹ پرائیسز ہے منتلی تو یہ والا ڈیٹا بھی بہت زیادہ ویلٹائل اور پھر تھرزڈے والے دن ایک اور بھی ہے کہ اس کے کنٹینیولی ڈالرز کی نیوزز ہیں انڈیسنیل پروڈیکشنز ہے اس کے علاوہ کپیسٹی یوٹیلائزیشن ریٹس ہیں اس کے علاوہ بزنس انورٹری ہیں اور اس کے نیچرل گیس ہے اور یہ تمام نیوزز بہت ہائیلی ایمپیکٹ ڈال سکتی ہیں گولڈ کے اوپرز ہم بات کرتے ہیں جناب فرائیڈے والے دن تو فرائیڈے والے دن ایک نیوز ہے چھیک ہے یو ایم کنزیومر سنٹیمنٹل ریٹس آئیں گے اور اس کے اوپر بھی مارکٹ موو کر سکتی ہے اس میں جے پی وائی پہ ہائی ایمپیکٹ نیوز ہیں جو لوگ جے پی وائی پہ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ فرائیڈے والے دن ذرا متعات ہو کے ٹریڈ کریں لیکن کوئی سی وائی منڈے کے باقی ہر دن ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے گولڈ کی سوری ڈالرز کی اور گولڈ کافی موو کرنے کرتا ہوا نظر آئے گا اگر ہم اس اتنی نیوزز کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں اگر آپ گولڈ کی پہلی ریزسٹنس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ انیس سو پچانوے ہے اور دوسری ریزسٹنس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دو ہزار دس اور تیسری جو ہے نا وہ دو ہزار سپتر ہے یہ اتنا مارکٹ موو کر سکتا ہے اگر نیچے کی بات کرتے ہیں سپورٹ کی تو پہلی سپورٹ جو اس کی ہے وہ انیس سو پچیس ہے دوسری سپورٹ جو اس کی ہے وہ انیس سو چراسی اور تیسری سپورٹ جو ہے نا وہ اٹھارہ سو کے آس پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہائیلی ایمپیکٹ نیوز کی جانب ویکلی میں نے آپ کو سپورٹ بتائیں اگر ہم بات کرتے ہیں ایچ فور پہ تو ایچ فور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مارکٹ موو کہاں تک آ سکتے ہیں پہلے تو میں آپ کو اوورال بتا دیتا ہوں کہ پورے ویک میں مارکٹ میکسیمم دوہزار تیس جا سکتی ہے اور مینیمم جانبو اٹھارہ سو اسی جا سکتی ہے یہ اتنا رینج آپ نے مائنڈ میں رکھ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہیوی نیوزز ہیں اگر ایک بیک ٹو بیک نیوزز اسی کو سپورٹ کرتی رہی ہیں جسے ڈالرز کو پوزیٹیو کرتی رہی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹھارہ سو اسی سے نیچے جا سکتا ہے گولڈ لیکن اگر یہ بیک ٹو بیک نیگٹیو کرتی رہی کرنسی کو تو یہ دو ہزار تیس سے اوپر جا سکتا ہے چیک ہے تو یہ آپ کو میں پہلے بتاتا چاہوں کہ اس وقت جو پہلا سپورٹس بنتا ہے پیچ فور پہ وہ انیس سو چلیسٹنس بنتی ہے انیس سو چلیسٹر انیس سو چلیسٹر سے مارکٹ بونس بیک ہو سکتی ہے پھر انیس سو پچاسی کا ایریا ہے اور پھر اس کے علاوہ دو ہزار تیرہ کا ایریا ہے جہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے یہ مارکٹ ریجیکشن والے پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دی انیس سو ساٹھ اس کا سینٹرل پوائنٹ اور اسے نیچے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ انیس سو چھتالیس سنتالیس کا ایریا پہلا ہے جہاں سے مارکٹ واپس بیک ہو سکتی ہے بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انیس سو انتالیس کا ایریا ہے اور فائنلی انیس سو بتیس اگر انیس سو بتیس ٹوٹا تو گولڈ جو ہے نا انیس سو پندرہ تک جا سکتا ہے جی بی بی یو ایس ڈی کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس کا جو ریزلٹس ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں اور پھر ہم امپورٹن چیز بات کریں گے کہ اس ویک ہمارا جو پوائنٹس ہمارا جو ریزلٹس ہے وہ کتنا آیا ٹھیک ہے جی بی بی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو اس وقت ویکلی پوائنٹ ہے وہ 1.25576 ہے اس کے اوپر مارکٹ جاتی ہے تو آپ باہر دیکھیں اگر نیچے آتی ہے تو سیل دیکھیں اور اس کا جو میکسیمم پوائنٹ ہے وہ 1.27 ہے اور اس کا جو لو جہاں سے یہ بانس بیک بوائش مارا ہو چکے ہیں 1.23 ہے اس کے درمیان میں ہی مارکٹ پورا ویک رینے کے چانسز ہیں اس کے آج ہم بات کریں فرکاسٹ کریں گے کہ ای 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 س ٹریٹ کے جو پریمیم گروپ ہے آپ نے سمپلی اگر ہمارا گروپ جوائن کرنا ہے تو آپ کسی بھی ویڈیو کے اوپر کلک کریں چیک ہے اور جیسے ہی میں نے یہ ویڈیو کلک کیا آپ نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے اور ڈسکرپشن میں جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے یہ گروپ ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے ہماری کمیونٹی بننے کے لیے اور یہ وہ ورس اپ نمبر ہے جس پہ آپ کونٹیکٹ کر کے ہماری پریمیم گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں چیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں جناب کے اس ویک جو ہمارا ریزلٹس ہے وہ کس طریقے سے ہوا ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور اوورال دیکھتے ہیں کہ اس ویک ہمارے ریزلٹس کیسے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے منڈے ہیں اور منڈے والے دن ہماری جو نیوزز ہیں وہ بہت ہی اقارڈنگ ٹو نیوزز تھے اس وقت تو مارکٹ تک نہیں سٹیل اپیوز اپتے آف تھی یہ پانچ جون کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمارا جو پہلا سگنل تھا الحمدللہ وہ سامنے جو دیا تھا وہ بائے دی تھی انیس سو بطالی سے انیس سو اٹھتیس کے ایریے سے اور ہائی اور جتنے بھی ہمارے پریمیز گروپ کے لوگ ہیں سب لوگوں نے بیشمار اس کو انجوائے کیا اور الحمدللہ اس کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ دو سو بیس پیپس کے آس پاس ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں جناب آگے ٹیوزڈے والے دن کی سب سے پہلے ہماری ویڈیوز آتی ہیں تو پھر اس کے بعد ٹیوزڈے والے دن ہم نے گولڈ کی موو ہم نے بتایا کہ اس دن کوئی نیوز تھی نہیں تو بائنگ انیس سو پچپن کی اور سیل جانو انیس سو پینسر ایک بار بائے ہوا ایک بار سیل ہوا تو اس کا بھی بہت بہتنین ریزلٹ دیکھنے کو ملا اور الحمدللہ ہم صرف ٹریڈ کی سگنل نہیں دیتے اور بائے جو تھی وہ ایک سو دس پیپس کی تھی اور پورٹل دو سو دس ٹیوزڈے والے دن پیپس ہم نے مارکٹ کے کلوز کیے وینزڈے کی بات کرتے تو وینزڈے والے دن ہمارے جو سگنل تھا جو اس نے ورک آؤٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں شیئر کر دیتا ہوں اس میں الحمدللہ جو بائنگ تھا انیس سو پچپن سے انیس سو اکاون کا ایریا وہ بائنگ ہمارا سگنل سیٹ ہوا اور اس کے بعد وینزڈے والے دن آپ کہہ سکتے ہیں جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ ساتھ جون دوزار تئیس سیل ہمارا اسی پیپس کا رہا اور بائے گولڈ جوانا ایک سو دس کا رہا ٹوٹل جوانا ایک سو نوے پیپس کی کلیکشن بودھ والے دن ہوئی ہے جو برات والے دن جو سگنل تھا وہ ایک نہیں تین دو تین سگنل جوانا ہیٹ ہوئے تھے اور اس میں چونکہ نیوزز بھی تھی اور اس کا بھی اچھا امپیکٹ جوانا پڑا اور جون آٹھ دوزار تئیس میں بائے کا جو سگنل تھا وہ ایک سو اسی پیپس کے ساتھ ہم نے کلوزنگ کروائی اب مارکٹ اور بھی نیچے جاتی ہے لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جہاں پہ ہم نے پروفٹ بک کروایا اور سیل جوانا وہ پچاس پیپس ٹوٹل دو سو تیس پیپس کی کلیکشن ہم نے جمعرات والے دن کی فرائیڈے والے دن اکثر میں ٹریڈ اتنی زیادہ دیتا نہیں ہو لیکن فرائیڈے والے دن الحمدللہ ایک سو جو فرائیڈے والے دن کا آخری سٹ اپ تھا ہمارا وہ ہانڈرڈ پیپس تھا اور اگر اوورال بات کریں تو پچاس اس کے علاوہ بھی ہوئے کچھ کیونکہ ففٹی پرزنٹ ہم نے اس کو ہولڈ کروا دیا تھا تو ایک سو پچاس جو پیپس تھے وہ فرائیڈے والے دن تھے اوورال اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اوورال ہمارا جو سٹیٹس رہا فرائیڈے والے دن لے کے اوورال میں آپ کو سنیاریو بتا دیتا ہوں کہ ای ای اف ایم ایس ٹریڈ کا ویکلی ریزلٹ جو آنا پانچ جون سے لے کے نو جون تاک منڈے والے دن دو سو پیپ بیس پیپس ٹیوزڈے والے دن دو سو داس وینسڈے والے دن ایک سو نوے اور تھرسڈے والے دن دو سو دیس اور فرائیڈے والے دن ایک سو چاس ٹوٹل ہنڈرڈ ون تھاوزنڈ ٹیپس جو آنا کولیکشن رہی ہے یہ چھوٹا نہیں ہوتا اگر آپ فنس ٹنڈر سے ٹریٹ کریں تو دس ہزار ڈالر کا پروفٹ ہے جو کہ ایوج پروفٹ ہے انشاءاللہ دلہ نیکسٹ بھی اسی طریقے سے آپ کے سامنے ریزلٹ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کے سامنے ریزلٹ آتا رہے گا ٹھیک ہے تو اب مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا رکھئے کا بہت سارا حیال اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں ہمارے پریمیم گروپ کا حصہ بننے کے لیے دیئے وہ ویڈس اپ نمبر ڈسکرپشن میں مجھ سے کونٹیکٹ کریں اور فوراں طور پر اس گروپ کا حصہ بنیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا رکھئے کا بہت سارا حیال اللہ حافظ موسیقی